گپتہ کے نردیش پر پولس صدیق شک نگر ڈاکٹر کوستوب کے پرویق شک میں تیواری پورو گورکنا تھانے پر پیس کمیٹی کی بیٹھک آئیجت کی گئی بیٹھک کے دوران برا وفاد وہ آنے والے فیصلے کو لے کر چرچہ کی گئی اور افواہوں پر دھیان نہ دینے کی پاتھ کہی گئی اس پیٹھک کے دوران امام بارہ متولیان ایکشن کمیٹی کے عدیش عبداللہ شانتی صدبابلہ سمیتی کے صدت سے آدل امین امام بارہ متولیان کمیٹی عدیش سید ارشاد احمد آد بڑی سنکھا میں لوگ اپستیت رہے کی جیسے ہمارے ساتھی پورس کے لوگ چلتے ہیں تو بہت ایسے چولائے والے ہیں جہاں بھی ڈہتی ہیں اگر آپ سبھی ساتھیوں اپنے بھلی ساتھکاریوں سے بھیل کے یہ اس کے پہلے بھی ستھانے میں بہت سی بیٹنگ ہاں کے والے چہتی ہو آلیوں چاہولیوں چاہید ہیں مکریدوں ہمیشہ ہوتی رہتی ہو یہ آتھی مہتبور بیٹھک جو ہو رہی ہے بھائی اس میں چٹی صاحب ہے لیکن ہمارے ایسے مہتے کی دی ہوئی طاقت ریوگان کرمہینے کی بھارے تاریخ ہو ہمارے اللہ کے پھیارے نبیر ہمارے رکسول جو ایک جوہار 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 جاتا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم لوگ لکھا پڑی میں اتنا ہی سمیدن سیلتے بہاروں دوڑا بھوڑا اور مورن دیسلتے بہاروں یہ ذیمہ داری آتی ہے کہ ہم ہندوستان کے مار اور کمار کی رکھتا ہے تو پورے جس پتر پر یہ دکھتا ہے کام میں وہ آگے پھر ہے ایسا نہ ہو کہ مانینے اچھتا میالے کا جب فیصلہ آئے تو کوئی بھوڑ دیسلتے مارکن کرے وہ دنیا سے پردہ کر لے تو آگے کے دن دنیا نے تاندھی اسٹھاپک کرنے والے پیغمبر کا جنے مورا تھا